الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء و سید المرسلین وعلى آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الہم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی پیارے ناظرین حقوق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سیریز لے کر آدھ میں پھر حاضر ہوا ہوں اس تیسری نشست میں آپ سب کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے اگر پچھلے پیسود دیکھا ہو تو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو اسے پیسود میں یہ بتایا تھا کہ ہم امتیوں پر نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق کیا ہے آپ پر ایمان لانا آپ کو رسول برحق ماننا آپ کو خاتم النبیین تسلیم کرنا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ پر ایمان لانا کس انداز میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے نبی کے پیارے صحابہ پر ایمان لائے اور اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہم تمام امتیوں کے لئے نمونہ بنا دیا آخر ان کا ایمان کیسا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں انہوں نے کونسا انداز اپنایا تھا کونسی عدد تھی جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں آیت بھیج دی صحابہ اکرام کے ایمان کو سیمپل بنا کر کہے دنیا والو تم اگر ایمان لائے ہو تو صحابہ کی طرح لے کر آؤ پڑھئے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 137 اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ کہ اگر یہ دنیا کے لوگ کوئی سے ایمان لائیں جیسا تم لائے ہوئے صحابہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسا تم اللہ پر ایمان لائے ہو اگر یہ دنیا والے بھی ویسا ایمان لائیں تو پھر یہ ہدایت یہ آپ ہو جائیں لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے موہ موڑتے ہیں تو وہ اختلاف اور شقاق میں پڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر صحابہ اکرام کا ایمان سیمپل ہے آئیڈیل ہیں ہمارے لئے آخر کیا بات تھی کونسی خوبی تھی اس میں ان کے ایمان میں کونسی چیز تھی اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آگئی آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں ان کی قوت ایمانی ملاحظہ کرتے ہیں چند واقعات کی روشنی میں آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا ہے خلیفہ اول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں آپ کے ایمان کی قوت اور مضبوطی آئیے اس واقعے سے ملاحظہ کریں جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ذکر کیا ہے اور علامہ البانی نے اس روایت کو اپنی کتاب سلسلت الحادث الصحیحہ جل نمبر ایک میں ذکر کیا صفحہ نمبر 306 اس میں ہے کہ امائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زندگی میں میراج ہوئی ہجرت سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر کے اور اللہ رب العالمین سے کچھ تحفے لے کر واپس آئے تو آپ نے خانِ کعبہ کے سہن میں جا کر خانِ کعبہ کے سہن میں جا کر وہاں بیٹھے ہوئے کچھ سرداران قریش سے آپ نے ذکر فرمایا بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ سرداران قریش خود آئے انہوں نے دیکھا کہ آج محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسردہ خاطر بڑے فکر مند بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ چل کر آئے اور پوچھا کیا ماجرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں رات میں بیت المقدس گیا تھا مسجد اقصہ گیا تھا میں اور میں واپس بھی آ گیا جب انہوں نے یہ سنا تو بہت ہاں سے انہوں نے ٹھٹھا اڑایا آپ کا یہ بھی کوئی بات ہے رات و رات یہ خانِ کعبہ سے بیت المقدس گئے مسجد اقصہ اور وہاں سے واپس آ گئے لیکن ان سردارانِ قریش میں سے کچھ ایسے تھے جو پہلے مسجد اقصہ جا چکے تھے بیت المقدس کی زیارت کر چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اگر محمد کا یہ دعویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ گئے ہیں اور واپس بھی آ گئے تو اس سے پہلے تو یہ گئے نہیں ہیں آؤ چلو ان کا امتحان لے لیتے ہم تو وہاں جا کر واپس آئے ہم نے مسجد اقصہ کو قریب سے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ہم وہا عبادت کر کے آئے اور اس کے زیارت سے ہم فیضیاب ہوئے ہیں آئیے چلیں ان سے سوالات کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے محمد کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں اگر واقعی یہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو جواب دے سکیں گے ورنہ فیل ہو جائیں گے بہرحال ان سردارانِ قریش نے آپ سے سوالات کیا ہے اور پوچھا کہ اگر آپ گئے ہو اور واپس بھی آگئے تو چلو ذرا یہ بتا دو کہ مسجد اقصہ میں اس کے دروازے کتنے ہیں اس کی کھڑکیاں کتنے ہیں اس کا حلیہ پوچھنے لگے کہ مسجد اقصہ کیسی ہے ذرا بتاؤ اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے وہاں امامت بھی کرائی اور اگلے پچھلے تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز بھی ادا کی آپ امام الانبیاء قرار پائے لیکن بس آپ یہ دیکھنے نہیں گئے تھے کہ اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں اس کے دروازے کتنے ہیں کس انداز کے ہیں ظاہر سی بات ہے ناظرین اکرام آپ بتائیں اگر آپ ممبئی سے چل کر دہلی جاتے ہیں جامع مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس لیے نہیں گئے ہیں کہ وہاں اس کی کھڑکیاں گنیں اس کے دروازے آپ انچی ٹیپ لے کر کے اسے ناپیں یا آپ اس کے فین اور اس کی لائٹس اس کے بلبز اور دوسری چیزیں آپ اسے گن کر کے آئیں آپ اس لیے تو نہیں جاتے ہیں وہ عبادت کی جگہ ہے آپ عبادت کیلئے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد اقصہ میں عبادت کیلئے وہاں پہنچے آپ نے امامت کرائی اور آپ پھر وہاں سے میراج کو گئے لیکن اللہ نے آپ کی مدد فرمائی جیسے ہی سرداران قریش کا یہ سوال ہوا آپ بتاؤ اس کا حلیہ ہم سے بیان کرو مسجد اقصہ کیسی ہے کیا دیکھا آپ نے وہاں جا کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے پوری مسجد اقصہ کا خاکہ پیش کر دیا جو صرف ہمارے اور آپ کے نبی دیکھ رہے تھے سرداران قریش کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز جو انہوں نے پوچھا تھا آپ نے دیکھ دیکھ کر ہو بہو بتا دیا انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہاں آپ تو صحیح کہہ رہے ہو بات سچ ہے آپ کی لیکن ہدایت تو اسے ملتی ہے نا جسے اللہ دے دے نہیں مانے آپ کو رسول برحق نہیں تسلیم کیا جھٹلایا اور بعض لوگوں نے تو اسے ایک شولہ سمجھ کر بھڑکانا چاہا کہ چلو چلو اس سرزمین میں ہم مکہ کی اس وادی میں اب محمد بن عبداللہ کے مشن کو اگر باطل قرار دینا ہے تو چلو ان کے اس دعوے کو لے کر لوگوں میں چرچہ کر دو ابو جہل بھی اپنا ایک قافلہ لے کر ابو بکر صدیق و دی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہتا ہے کہ ابو بکر ذرا یہ بتاؤ کہ اگر آپ کو مکہ سے بیت المقدس جانا ہو مسجد اقصہ تو کتنا ٹائم لگے گا ابو بکر صدیق و دی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مہینوں لگ جاتے ہیں جاتے آتے تقریباً چالیس دن لگ جاتے ہیں ہمارے ان وسائل اور سورسس کے ذریعے تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں رات ہی میں گیا اور اسی رات مسجد اقصہ سے واپس بھی آ گیا مکہ تو کیا مانوگے کیا یہ تسلیم کرنے جیسی بات ہے ابو بکر صدیق و دی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہا کس نے ہے یہ دعویٰ کس کا ہے کہ ورات و رات بیت المقدس گیا مسجد اقصہ گیا اور واپس بھی آ گیا کس نے کہا ہے آپ سے ابو جل نے کہا کہ آپ کے قائد آپ کے رہبر نے ہمیں بتایا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ورات میں گئے اور واپس بھی آ گئے اللہ اکبر یہ بات اتنی سنی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ انی لأصدقه فیما ہوا ابعاد من دلی ان کا نقالہ فقط صدق کہ اگر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ گئے ہیں واپس آ گئے تو اللہ کی قسم وہ سچے ہیں سو فیصد وہ سچے ہیں میں تو اس سے بڑی بڑی باتیں وہ بتاتے ہیں اور میں مان لیتا ہوں میں صبح و شام آنے والی آسمانی خبریں وہ مجھے بتاتے ہیں کبھی صبح کبھی شام اور میں اسے تسلیم کرتا ہوں آخر اس میں کونسی بڑی بات ہے کیوں وہ رات و رات گئے اور واپس آ گئے وہ تو صبح اور شام آسمان کی خبریں مجھے بتایا کرتے ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں ہمیں خبر دیتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے ہم نے اپنے رب کو بھی نہیں دیکھا لیکن ہمارے نبی نے بتایا وہ رب اکیلہ ہے ایک ہے لا وحدہ لا شریک ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں آخر اس میں تعجب کی کونسی بات ہے کیا ہوا ابو جہل الٹے پاں واپس آ گیا اس کی دال نہ گلی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینے گیا تھا فیل ہو گیا خود ہی موں کی کھانی پڑی اور اس طرح سے رسوہ ہو کر ابو جہل واپس ہوئی یہ تھا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کفر والی الحاد کی چلنے والی آدھیاں کبھی اس کو نہ ہلا سکیں وہ مضبوط ہمالہ بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس طرح سے ذرا بھی جنبش اور لغزش اس میں نہ آئی صحابہ کا یہی وہ ایمان تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کے ایمان کو ایک آئیڈیل بنا کر اللہ نے پیش کیا ایک سیمپل ہمارے لئے بنا دیا کہ اے دنیا والو اگر تم ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ لے کر آئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے تم ہدایت کے راستے پر ہو لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر تم اپنے ایمان کا جائزہ لے لو یہ ہے ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور کیا آپ نے سنا ہے حضرت بلال کے ایمان کے بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شروع شروع میں سات لوگوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا سات لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار بنی آسر رضی اللہ عنہ سمیر رضی اللہ عنہ سحیب رضی اللہ عنہ مقداد رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال اس سات لوگ شروع شروع میں انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا ہے کہ تمام تر کفر کی آدھیاں چلیں اور الحاد اور بیدینی کی طوفانہ ہے لیکن اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیمالہ ثابت ہوئے کوئی نہ ہلا سکا ایسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موزن رسول ہیں مسجد نبوی کے مؤدن ہیں وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خان کعبہ کے اوپری حصے پر چڑھ کر ازان دینے کا شرف حاصل ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ کہ میراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے سنا کہ بلال کے کھڑاؤں کی آواز آ رہی ہے بلال جنت میں چل رہے ہیں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور جنت کی بشارت بلال کو دیتے ہیں وہ بلال ان کا ایمان کیسا تھا سنن ابن مادہ کتاب السنن باب و فضائل اصحاب رسول اللہ اس باب میں حسن درجے کی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے پہل سات ہستیوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے علاوہ آپ کے ساتھ ابو وقر رضی اللہ عنہ حضرت عمار بن عاصر سمیر رضی اللہ عنہ سحیب رضی اللہ عنہ مقداد رضی اللہ عنہ اور بلال سات ہستیاں سات ہستیاں اللہ نے ان کے حفاظت فرمائی اور رہے ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے قوم اور قبیلے کے لوگوں نے تحافظ دیا اور اس طرح ان کے حفاظت ہوتی رہی باقی جو لوگ تھے بہت ست آئے گئے بلال رضی اللہ عنہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ عباشوں کے ہاتھ بلال رضی اللہ عنہ بہت ست آئے گئے سرداران قریش سرداران مکہ عباشوں کو دے دیتے تھے کہ لے جاؤ یہ بلال ہیں انہیں بیڑیوں میں جکڑ کر اور پھر گھسیٹتے تھے رسیوں میں بانت کر مکہ کے گلی کوچوں میں گھسیٹتے ہوئے ایزائیں پہنچاتے اور کہتے ہیں بلال اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے اگر دینِ محمدی سے پھر جاتے ہو مو موڑ لیتے ہو تو تمہارے لئے نجات ہے تمہارے لئے خوشخبریاں ہیں لیکن بلال حالانکہ چھٹائیوں میں لپیٹ کر انہیں دھوان دیا گیا انہیں جلتی ہوئی ریت میں لٹایا گیا انہیں خود پہنائی گئی کس کی لوہے کی خود اور سخت دھوپ کے اندر ڈال دیا گیا یہ تمام ایزائیں انہوں نے پرداشت کی لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر اگر تھا تو یہی اللہ احد اللہ اکیلا ہے لا شریک ہے اب میں ایمان لانے کے بعد کسی کو شریک نہیں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کر سکتا اللہ یہ ایمان تھا یہی بلال نبی پر ایمان لائے لیکن ایمان لانے کے بعد کبھی انہوں نے اس سے موہ نہیں موڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حق انہوں نے نبھایا اور ادا کیا اسی طرح صحابے کرام لدوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں سے حضرت خوزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے کیا ایمان اتا کیا تھا یہ چند مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں انہاں تمام صحابہ کی جماعت اور جمعیت ایسی تھی کی ان کا ایمان ہم سب کے لئے سمپل ہے مثال ہے آئیڈیل ہے خوزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ امام ابودعود نے اپنی کتاب سرن ابودعود میں نقل کیا ہے کتاب القضاء کے اندر حدیث نمبر تین ہزار چھ سو سات تری سکس زیرو سیون واقعہ یہ ہے خوزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں بددو سے ایک گھوڑا خریدا اس بددو کا نام تھا سوا بن حارس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورے پیسے نہیں تھے تو آپ نے کہا سوا آؤ گھوڑا تو میں نے خرید لیا ہے میں پیسے تمہیں دیتا ہوں میں آگے آگے چلتا ہوں اور آپ گھوڑا لے کر آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے آپ جا رہے ہیں اپنے گھر تاکہ وہاں جا کر یہ پیسہ پی کر دیں جس پر ان کا اتفاق ہوا ہے لیکن ادھر ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور سوا گھوڑا لے کر پیشے پیشے آ رہا ہے راستے میں کچھ اور گراہا کس کو مل گیا انہوں نے اس گھوڑے کا دم بڑھا دیا اور کہا کہ ہم اس گھوڑے کو اتنے میں خریدیں گے وہ بدل لالش میں آ گیا اور اس نے پکار کے کہا اے محمد لینا ہے لے لو نہیں تو میں بیش دوں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو کیا میں نے یہ گھوڑا آپ سے خریدا نہیں کیا میں نے یہ گھوڑا آپ سے خریدا نہیں کیا میں نے یہ خرید نہیں لیا ہے تم سے کہا واللہ ما بیعطو کہو قسم کھالیا کہا اللہ کی قسم میں نے نہیں بیچا ہے آپ سے اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے خریدا ہے آپ سے اس گھوڑے کو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کا ادعویٰ کی آپ نے خریدا ہے تو گواہ پیش کرو حلما شہیدن ویٹنس لے کر آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ بات ہماری آپ سے ہوئی ہے آپ ویٹنس کی بات کر رہے ہو اتنے میں خوزیمہ ابن صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کیا کہا اشہدو انکا قدبائیاتہو اللہ کی قسم میں گواہی دے رہا ہوں میں گواہ ہوں کیسوہ آپ نے اس گھوڑے کو بیچ دیا ہے محمد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر کس بنیاد پر خوزیمہ آپ نے گواہی دی کس بنیاد پر آپ تو حاضر نہیں تھے تو خوزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں بتصدیقی کا یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ کو سچا ماننے کی وجہ سے کیونکہ آپ جو بات بولتے ہیں وہ سچ ہوتی ہے آپ جھوٹ کبھی نہیں کہتے آپ نے اگر یہ کہا اور میں نے سنا آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے تو آخر میں کیوں کر اس کا گواہ نہ بن جاؤں آپ جھوٹ تو نہیں بولتے آپ نے جب بھی کوئی بات کہی آپ نے سچ کہی اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ایک بڑا اواد اسی دن سے خوزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو ملا کہا من شہد لہو خوزیمتو او شہد علیہ فحسبوہ آج سے یہ خوزیمہ یہ میرے صحابی جس کسی کے حق میں گواہی دے دیں تو ان کی اکیلے کی گواہی مان لی جائے گی اسی طرح یہ خوزیمہ آج سے جس کے خلاف گواہی دے دیں ان اکیلے کی گواہی مان لی جائے گی اس کو دو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر اسی دن سے خوزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو شہادتین کہا گیا اکیلے ہو کر دو گواہ اکیلے ہو کر ڈبل گواہی تسلیم کیے جانے والے فرد خوزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اکیلے کی گواہی دو کے برابر یہ تھے صحابے کرام یہ تھا نبی پر ان کا ایمان جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے ایمان کو ہمارے لئے آئیڈل بنایا ہے یہ دو چار نہیں ہیں آپ نے تو سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی سنائے جو عشر مبشرہ میں سے ہیں کیا ایمان تھا اللہ رب العالمین نے نبی کے زبان سے اسی دنیا میں جنت کی بشارت سنائی اور سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشر مبشرہ میں سے ہیں کیا تھا ایمان کیسا تھا ایمان ان کا آئیے میں آپ کو سنتا ہوں حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم میں ہے کتاب فضائل الصحابہ باب فضل سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ سترہ سو انتالیس نمبر کی حدیث ہے سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن کی چند آیتیں اتریں اور پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کی ہوا یہ کہ جب میں ایمان لے آیا تو میری امی ناراض ہو گئی میری امی بہت ناراض ہو گئی اور انہوں نے مرن برت رکھ لیا انہوں نے کہا کہ سعاد اگر تم اس دین سے باز نہ آئے دین محمدی سے موہ نہیں پھیرا تو میں آج سے نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ تم سے بات کروں گی چھوڑ دیا انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا بات کرنا چھوڑ دیا اور یہ بھی کہا دیکھ سن لو ساتھ میں تمہاری ماں ہوں اور والدین کی بات ماننی چاہیے میں کہتی ہوں میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ دین محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم محمد پر ایمان نہ لاؤ محمد کی بات نہ مانو لیکن سعاد بن ابی عقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دین پر قائم رہے یہاں تک کہ ان کی ماں تین دن تک بھوکی پیاسی رہ گئی ان کو غشی تاری ہوئی تیسرے دن وہ بے ہوش ہو گئی سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بھائی اومارہ جو تھے انہوں نے جا کر اپنی ماں کو پانی پھلایا پھر انہیں ہوش آیا لیکن ہوش آنے کے بعد جب پھر وہ تقاضہ کر رہی ہیں ایسا آج تو اس دین کو چھوڑ دو ورنہ میں بھوکی اور پیاسی رہوں گی سعاد کہتے ہیں نہیں اب میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا اب میں محمد سے دور نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ماں کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا کسی بھی طرح سے دین محمدی سے پھرنے والا نہیں تب پھر انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا اسی موقع پر قرآن کریم میں یہ آیت اتری تھی سورہ انکبوت کی آیت نمبر آٹھ وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وسیعت کی ہے لیکن اگر ماں باپ کوشش کریں کہ تمہیں شرک کرا دیں تم ہمارے ساتھ شریک کرو حالانکہ اس کا علم تمہیں نہیں ہے تو اللہ کا حکم فَلَا تُتْعَهُمَا تم ماں باپ کی بات بھی نہ مانو وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَةَ اور دنیا میں البتہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے زندگی گزارو حضرت سعید بن ابی عقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے واقعے پر یہ قرآن کریم کی آیت اتری اور اس طرح ویا ان کے ایمان کی بابت قرآن کریم کی گواہی موجود ہے اللہ رب العالمین نے آیت اتار دی یہ ان کے لئے ایک شرف کا مقام ہے میرے بھائیو یہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر نبی پر اور اللہ پر ایمان لانے کے کون سے واقعات ہیں صحابہ اکرام کا ایمان کتنا پختا تھا اور کس وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں ہمارے لئے آئیڈیل قرار دیا انشاءاللہ اگلے درس میں میں پھر حاضر ہوں گا لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے اس لئے اجازت چاہوں گا تب تک کے لئے انتظار کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ